اسلام علیکم لونہ کے بارے میں جو اپ ڈیٹس ملی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے سیجوشن کیا بنی ہے اگر آپ ویڈرات بھی اگین یہاں پہ ان جیسوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ میں آپ کو کہاں کہ آپ یہ فرنڈز کو آپ کسی دوسری کرنے سے میں شفٹ کر دیں یا یو ایس ڈی کو کنورٹ کر دیں کیونکہ یہاں پہ اگر جو شخص میں نے خود جب 3 پہ بائی کیا تھا تو میری کیا سیجوشن ہوگی آپ کچھ سوچ سکتے ہیں جو لوگ ایٹی پہ سیونٹی پہ بائی کر لیتے تو ان کی کیا سیجوشن ہوگی تو یہ ایک پینک سامہول بن گیا تھا مارکیٹ میں بھی اب بائننس کی طرف سے بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں جو نیز آج کل جو ابھی سوشل میڈیا پہ آ گئی تھی انہوں نے بھی کچھ ڈیسائٹ کیا ہوا ہے کہ ہم کیا کیا کریں گے اور کیا نیریٹیوز ہمارے آگے ہوں گے جس کے وجہ سے ہم جی جو سیچوشن ہے اس کو ہینڈل بھی کر سکے اور جو اور کرنسی ہے دیکھیں ایک کرنسی کی وجہ سے اتنا پینک ماحول بن گیا کہ ساری کرنسی سب کو اگر آپ دیکھ لے تو آٹومیٹیکلی وہ بھی گراوٹ کی طرف جا رہی ہے سب سے پہلے بائنس کا جو سب سے بڑا ظلم مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ سسپینڈ ویڈرا کو سسپینڈ کر دیا ایک پینک ماحول بیدا کر لیا لونہ کی تو اب چار ہاؤورس کے لیے بائنس نے اس کو سسپینڈ کر دیا نہ آپ ویڈرا کر سکتے نہ آپ ٹریڈ کر سکتے تو وہ بھی ایک سیچوشن تھی جس کے وجہ سے لونہ جیسی آفٹر فور ہاؤورس ٹریڈنگ کا جو جو ماحول تھا وہ اوپن ہو گیا کل گیا تو لوگ اپنے پیسے نکالنے پر مجبور ہو گئے ہر ایک شخص اپنے پیسے کو نکال رہا تھا اب یہاں پر دیکھ رہے تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائنٹی ایٹ پوائنٹ ساؤن پائی فرسن لونہ گئر چکی ہے تو اس کے بعد اٹھنے کی یا امید ہے جو 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 بہت ہی مشکل ہے آپ بالکل ایمیج نہیں نہیں کر سکتی دوسری چیز کہ آہ بائنس کا جو ابھی جو ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر لونہ کی پوائنٹ 0.0005 کو ٹچ کرتی تو ہم اس کو آہ ٹریڈنگ سے ہٹا رہیں گے یہاں پہ کوئی کسی قسم کی ٹیٹ نہیں ہوگی ہم ٹریڈنگ کو من کر دیں گی کیونکہ بائننس والوں کی کرنے کی وجہ کا جو 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 سارا ان کا جو سوچ ہے وہ یہی کہہ رہے کہ لونہ کی وجہ سے ہی ہمارا جو ٹریڈنگ انوارمنٹ ہے وہ بھی ڈسٹرپ ہو گیا ہے آہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کسی بھی کرنسی پہ ہے ضروری بات ہے لازمی بات ہے کہ جو کرنسی ایک سو ستائیس سے ڈائرک 0.02 پہ آ جاتی ہے 0.03 پہ آ جاتی ہے تو آپ کس طرح وہاں پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں آہ میں نے بہت سے لوگ کو دیکھا جو اب یو ایس ڈی کو باہر کر رہے ہیں اب اس میں میری جو انویسمنٹ میں نے اس کو چھوڑ دیا نہ وہ اب نکالنے کی ہے نہ آہ بس اس کے ساتھ اب کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا اب چھوڑ ہی سکتے ہیں اب صرف ایک ہی آہ ایک ہی وہ ہے کہ ہم آہ دعا کرے کہ اللہ اس کو ختم نہ کریں اس کے علاوہ آپ کیا میں اس سے نکال دوں جو دوزار ڈالرز اگر آہ کسی کے آہ تینہزار ڈالرز آہ ایک سو پچاس بن جاتے ہیں تو کیا وہ وہ تو یہی کہہ گا نا کہ یہ رہنے دیتے ہیں شاید اگر یہ پوائنٹ ڈالرز اگر آہ تک نہ جائے اور اسی اوپر چلا گیا آہ اگین مارک اسٹیبل ہو گئی لیکن دیکھنے میں دیکھیں لونہ کی طرف سے جو سٹرگل تھی اس پہ وہ وہی تھی آہ بہت کوشش کیا لیکن جب ایک بار انویسٹرز کم ہوں گے تو اب جتنا بھی کوشش کریں گے تو مارکیٹ کی جو سٹریشن ہوں گی وہ کوئی اچھی نہیں ہوگی آہ ڈی رسک کر دیا فیچر ٹرینڈ ٹرینڈ کو لونا پہ اور سیم اسی طرح جو سٹیویشن سے وہ کچھ اتنی اچھی نہیں ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو آہ پیر گریڈی نس کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک ہی کرنسی کی وجہ سے ساری جو کرنسی ہے وہ بہت زیادہ آہ گراوٹ لے چکی ہے آہ بہت ہی آہ عجیب سامہ ہو لے بارہ پرسن اوکی تو انویسٹرز کیا کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتا اب ہر ایک شخص اس سے ڈر رہا ہے کہ اگر میں دیکھیں سیچویشن تو یہ بھی بہت زیادہ حیرت انگیز ہے کی سول کو ایک سو پچھتر اور ایک سو بہتتر اور ایک سو اسی سے وہ فیفٹی پر آ گیا فورٹی فائی پر آ گیا تو سیچویشن بہت پہنی کے آہ کوئی بھی انڈکیٹر کام نہیں کر آہ جتنے میں انڈکیٹر دیکھ لے تو کوئی بھی کام نہیں کر آہ میں پیچھلے تین آہ تین گینٹرز نیاں پہ بیٹھ کے ایم ایسی مارکیٹ میں کوئی اوپر جانے کی امید ہی نہیں ہے مارکیٹس ٹل نیچے کی طرف آ رہی ہیں یہاں تک کی انڈکیٹرز اچھا بنا رہا ہے لیکن مارکیٹ نیچے کی طرف آ رہی ہے کیونکہ انویسٹرز جتنے میں تھی وہ تقریباً ہر ایک شخص سب میں پیسے کو نکال رہا ہے جہاں پہ ہمارے کم ڈالرز ہوں گے آہ بارہ سو پاندہ سو یا چارزار پانچزار ڈالرز وہاں پہ لوگ اس میں ڈالرز کرتے ہیں تو وہاں پہ جو جو ان کی نکلنے کی یا ان کی جو پیسے ہوں گے تو اب اس چیز کو ایمیجن کرنا بہت ہی مشکل ہے اس کو کالکوریٹ کرنا بھی میرے تو بہت مشکل ہے بس دعائی کر سکتے ہیں کہ سیجوئیشن سے ہم جلتے جلنے کے اگر لونہ پوائن ڈیرو ڈیرو فائب سے نیچے نہیں آتی یا یہاں اس کو ٹچ نہیں کرتی تو امید کرتے ہیں کہ جو مارکیٹ ہے وہ دوبارہ سٹیبل ہو جائے گی بے شک اس سٹیج پہ تو نہیں پہنچ گی لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک شخص جنہوں نے سات پہ آٹھ پہ دس پہ تین پہ پانچ پہ انویسمنٹ کیے تو شاید ان کی انویسمنٹ کی کور ہو جائے لیکن یہاں پہ اگین وہی نیوز آ رہے کہ پوائن ڈیرو 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 تک آئیے دیکھ لیں تو کچھ اچھی نیوز نہیں بس دیکھ لیتے کہ کیا بنتا ہے اس کا تینکیو بہر مچ اور مزید اگر کوئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آتی ہیں یا مزید کچھ اپ ڈیٹس مدھی میں تو ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے